جن کے باپ زندہ ہے باپ کا اترام کیا کریں کیونکہ تیسری منزل کی گو ہوتی ہے تو اوپر باپ ہوتا گیا گربی ہوتی ہے تو باپ مزدوری کر رہا ہوتا گیا چاہے دکان ہو چاہے ملک ہو اوور ٹیم باپ لگا رہا ہوتا گیا میں یہ حدیث پاک سنیں نئے نئے موضوع پڑھتا ہوں تو نئی نئی باتیں ملتی ہیں مستدرک میں حدیث موجود ہے ایک مدینہ کے بزار میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے تھے ایک آنٹمیں آ گیا دوسرا بھی آ گیا اس آدمی نے حضرت عباس کے ابو جی کا ذکر شروع کر دیا ان کے ابو جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آکھا کے شغے دادا جی تھے حضرت عبد المطلب کا ذکر شروع کیا اس نے برے نفضوں میں حضرت عبد المطلب کا ذکر کیا حضرت عباس سے پرداشت نہ ہوا غیرت مند بیٹے کی یہی نشانی ہوتی ہے اس کے موں پہ تھپڑ مار دیا تھپڑ کس کا تھا حضرت مولا علی کے چچا کا تھا حضرت بانس نے تھپڑ مارا جب تھپڑ مارا تو مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے خاندان والے خاندان والوں کی حمایت کرتے ہیں وہ قبیلے والے جمع ہو گئے انہوں نے کہا ہم نے بانس کو تھپڑ مار جا گئے میرے نبی کے پاس جب کیس پہنچا میرے آقا نے ممبر سجا لیا حضور ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے آج تقریر کا موضوع یتیموں کی شان نہیں آج قرآن کے فضائل نہیں آج نماز کی فضیلت نہیں آج حج کی فضیلت نہیں آج تقریر کا موضوع اپنے چچا کی شانے بیان کر دیا ہے میرے اللہ جب پال ممبر پہ کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا مجھے پتا چلا گیا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے نبی کے چچا کو تھپڑ مار رہا گیا فرمایا چھن لو میرا اور میرے چچا کا تعلق کیا ہے العباس و منی وانا من ہو میرا چچا مجھ سے ہے اور میں اپنے چچا سے ہوں گویا اسی منبر پہ ہم کہتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں آج میرے نبی فرما رہے ہیں العباس و منی وانا من ہو عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں خبردار اس کے قریب مت آنا تمہیں بتا گیا یہ کس کا چچا گیا جس جو دمانے کا چھین چا بن گیا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے الفاظ اس خطبے میں کیا تھے اور ہمارے لئے سبق کیا ہے کسی کے مردوں کو گالیاں نہ دو جو مر جاتے ہیں نا ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرو میرے نبی نے فرمایا حسینو موتاکم اپنے مرنے والوں کو اچھے لفظوں میں یاد کرو ہاں اگر تم اچھے لفظوں میں مرنے والے کو یاد کرتے ہو تو اللہ فرماتا فرشتو اور دیکھو جس کو میرے بندے اچھا کہہ رہے ہیں میں کیوں نہ بخشوں میں نے ان کے اچھا کہنے پر اس کے گناہ معاف فرما دیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا لا تصبو امواتا نا فرمایا کسی کے مردوں کو گالیاں نہ دو فتوزو بہل احیاء جب تم کسی زندہ آدمی کے تعلق والے فوت شدہ کو گالی دوگے تو فرمایا زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی لہذا گالیاں دے کے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کر کے جو زندہ ہیں ان کے دلوں کو خوش کرتے جاؤ